اسلام علیکم جو کیا علیہ السلام دوستوں کا امید کرتا ہوں کہ سارے دوست ہیری ایسے ہوں گے جی آج بہت ہی جو ہے نا پی سی پی کی دنیا میں ایک افسوس کی حبر آئی ہے پنجاب میں پی سی پی اور دوسری تمام ایر گانز کے شکار پر پبندی لگا دی گئی ہے اور ایک نوٹفکیشن سرکلر جاری ہو گیا ہے جس میں لکھا ہوا ہے کہ صرف جو شوٹنگ لائسنس ہے وہ ان بندوں کو دیا جائے جن کے پاس شارٹ گان ہو اور شارٹ گان کا لائسنس ہو تو ایسے میں بہت ہی برا ہو گیا ہے ہمارے پی سی پی والے حضرات پر اور ہمارے لئے بھی کیونکہ ابھی جنوری آنے والا ہے اور جنوری میں لائسنس رینیو ہوگا تو وہ انہوں نے کہہ دیا کہ ابھی کوئی لائسنس رینیو ہوگا نہ نیا بنے گا حاصل کر کے پی سی پی والوں کے لئے اور جنہوں نے بھی ایر گانز رکھی ہوئی ہیں اس سرکلر میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ادھر لکھا ہوا ہے کہ پی سی پی گانز سیو ٹو گانز اور جو ائر آئفلز ہیں ہر قسم کی جو ہے نا ان کے لئے لائسنس شوٹنگ کا نہیں بنا کر دیا جائے گا جو کہ سرہ سر نائنصافی ہے یہ اصل میں وجہ یہ ہے کہ یہ سب کچھ ان شکاریوں کو تحفظ دینے کے لئے ہے جو کہ بارم بور سے کھیلتی ہیں حالانکہ سب کو پتا ہے کہ بارم بور سے شکار جو ہے نا زیادہ وہ میٹ کلیکشن کرتے ہیں گوشت کی جو ہے نا وہ اکٹھا کرتے ہیں آپ نے دیکھا یہ ہوگا کتنے لوگ مارتے ہیں مرغابی کا شکار کرتے ہیں حالانکہ پی سی پی والے جسٹ بیگ لگمڈ میں چھ سات آٹھ پرندے ہنٹ کرتے ہیں یہی ان کو تکلیف ہے اصل میں جس کا انہوں نے سب پی سی پی والوں پر جو ہے نا بین کر دیا ہے تو اس سلسلے میں آپ دوستوں کی کیا رائے کمنٹ میں لازمی بتائیں کیا یہ ہوگا یا اس کے حلاف جو ہے نا پی سی پی والے عزرات جو ہے نا آواز اٹھائیں گے کیونکہ پاکستان میں جو ہے نا بہت بڑے بڑے ڈیلر ہیں پاکستان میں بیٹھے ہوئے جن کے پاس جو ہے نا کرونوں مالیت کی ایرگنز ہیں جنہوں نے سیل کرنی تھی مگر اب کوئی بندہ بھی خریدے گا نہیں نہ ہی اس سے ریلیٹر کوئی چیزیں جو ہے نا بکیں گی جو کہ تمام ڈیلروں کے لیے بھی بہت ہی افسوسناک حبر ہے تو تمام کو آواز اٹھانی چاہیے اس کے حلاف کہ یہ جو سرکلر ہے اس کو واپس لیا جائے تاکہ پی سی پی سے شکار دوبارہ ہو سکے شکریہ